ہلو اینڈ ویلکم ٹو مائی ای لیسن میں ہوں آپ کا گروہ اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو مائکروسافٹ ورڈ میں جگزو پزل بنانا سکھاؤں گا اب جگزو پزل کیسی ہوتی جیسے ہم کو یہ دکھ رہا ہے یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ ہم کو یہاں پہ جگزو پزل دکھ رہی ہے جہاں پہ کی وہ کٹ کٹ کرنے کے یہ آپشنز ہوتے ہیں تو اب جگزو پزل بزار میں خریدنے جائیں تو کافی ساری مہنگی ملتی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ہی اپنے گھر میں جگزو پزل بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس پکچر کا بنایا ہے اس رولر کوسٹر کے پکچر کا بنایا ہے یہ فوٹوگراس ہم نے خود کیچی دی ہیں اور ان کی ہم نے جگزو پزل بنا دی آپ اس کو بنائیں اپنے بچوں کو دیں کسی کو گفٹ کرنا ہے جیسے بھی کرتا چاہیں آپ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے ہوتا یہ اس کو کرنے کا ایک طریقہ بڑا سانسا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو آپ کا ایم ایس ورڈ کی کوئی فائل اوپن کر لیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہ کر لی ہے اور پھر اس کے اندر کوئی بھی ایک پکچر انسرٹ کر لیں جس کی آپ جگزو پزل بنانا چاہتے ہیں مان لیجئے کہ میں رولر کوسٹر کی جگزو پزل بنانا چاہتا ہوں اب یہ پکچر جو ہے یہ لیفٹ ٹو رائٹ والی ہے تو میں میرا جو لی آؤٹ ہے وہ بھی لیفٹ ٹو رائٹ کر لیتا ہوں اس کو لینڈسکیپ بولتے ہیں یہ لینڈسکیپ ہو گیا اور اس کو میں تھوڑا سا ری سائز کر لیتا ہوں ایسے یہ دیکھئے باس اب یہ پکچر اس سے زیادہ ری سائز نہیں ہونے والی ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں ایسے تاکہ آپ کو اور بہتر دیکھتا رہے یہ دیکھیں اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک اور پکچر انسرٹ کرنی ہے اس کے اوپر جو کی ہوگی ہماری جگزاو پزل کی ٹیمپلیٹ یہ نیٹ پہ کہیں پہ بھی مل جاتی ہیں یہ دیکھیں گا اس کا میں آپ کو پریوی دکھاتا ہوں کہ ایسی ایمیج ہوتی ہے یہ دیکھیں ایسی آپ جگزاو پزل ٹیمپلیٹ ہی ڈالیں گے یا جگزاو پزل لی آؤٹ ڈالیں گے نیٹ پہ تو یہ آئیزی لی آ جائے گا میں نے بھی ویسے ہی ڈاؤنلوڈ کری اور یہ ایمیج ہمارے پاس یہاں پر آ گئی ٹھیک ہے اب وہ پرانی والی ایمیج ہماری جو ہے وہ چلی گئی تو ایکشلی کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک اور پیج ایڈ کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا واپس ایک بار وہ ہمارے رولر کوسٹر کی ایمیج لے کے آتے ہیں دیکھیں دو ایمیجز ہو گئے ہمارے پاس اب ویڈ کو کر دیتے تھوڑا چھوٹا واپس سے واپس بڑا کریں گے ٹھیک ہے اب یہ ایمیج پہ میں یہاں پہ جیسی ٹیپ کرتا ہوں میرے پاس یہ اوپشن اوپن ہو رہا ہے لی آؤٹ اوپشن یہاں پہ میں ویڈ ٹیکسٹ ریپنگ کر دیتا ہوں اوکے اور اب اس پکچر کو میں اس کے اوپر ایسے ڈال دوں گا ٹھیک ہے اور اب کیا کروں گا کہ میں اس پکچر کو کلک کر کے یہاں پہ میں جاؤں گا کلر ایفیکٹس میں اور سیٹ ٹرانسپیرنٹ کلر کر دوں گا اور یہاں پہ ایک بار کلک کر دوں گا یہ دیکھیں یہ آپ کی ایمیج جو ہے یہ جگزہ پیزل میں یہ دیکھیں کنورٹ ہو گئی اب اس کو پرنٹ کر لیجئے اور کینچی سے کٹ کر دیجئے اور بن گیا آپ کا جگزہ پیزل اس کو آپ کارڈ بورٹ پہ پیسٹ کر دیجئے اور آرام سے کھلتے رہیے بچوں کو دیجئے کسی بھی ایمیج کا پہ جگزہ پیزل بنا سکتے ہیں اور اس طرح کی آپ کی پریزنٹیشن بڑی اچھی بن جاتی ہیں اس کے کئی سارے استعمال ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کا پسند آیا ہوگا اگر آیا تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا کچھ کوشن ہو تو کمنٹ میں لکھ دیجئے کہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے چینل کو تاکہ میرے کو آپ کا پیار ملتا رہے اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجئے تب تک کے لئے this is your guru now signing off for the day have a wonderful day ahead happy learning